پیلل ورلڈ فارمسی اپیسوڈ نمبر 11 کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ لوگ بات کر رہے رہتے ہیں کہ ایک پروفیسر کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور وہ بوڑی سی پروفیسر یہ صحیح چیزیں سن رہی تھی کیونکہ انہیں آگے اپنی ریسرچ کو بڑھانا تھا اور وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتی تھی پھر وہاں پہ ان کی اسسٹنٹ آ جاتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے مایکرو آرگینزم کے اندر سپیشلائز کیا ہے جس کی بلکل بھی زووت نہیں ہے اس لئے انہیں ریٹائر ہونا ہی ہوگا لیکن ابھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی ریٹائر ہونے کے بعد ان سے بھی مایکرو آرگینزم کا کیا ہوگا اور فرم میں دکھایا جاتا ہے فارما کو جو کی کافی ادھا چنتہ میں رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی ساہ سیریس کیسز کو اسے ٹریٹ کرنا تھا فارما جیسے ہی اندر آتا ہے وہاں کے فارماسسٹ کہنے لگتے ہیں کہ آخر یہ بچہ کون ہے تو پھر سیلمن کے یونٹ کے اندر سے ایک انسان آ کر کے بتاتا ہے کہ یہ پینیکٹیسیس ہیں فارما پھر ان لوگوں سے پرمیشن لیتا ہے باقی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد وہ سبھی لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے پتہ لگانے کی کہ کون انفیکٹیڈ ہے اور کون نہیں لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو فارما کہتا ہے کہ وہ لوگ نارمل دوان اب اکلے سبی کو دے دیں اور فارما انہیں ایک کر کے اگزامن کرنے آلا ہے جس کے بعد فارما یوز کرتا ہے دیوائن آئی کا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹویلو لوگ وہاں پہ پوری طریقے سے انفیکٹ ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ دو لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی انفیکٹ نہیں ہوئے ہیں اور فارما اس چیز سے خوش رہتا ہے کہ ان کے پاس کافی دوان ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جس کے بعد فارما کر کے ایک انسان سے کہتا ہے کہ اسے سپو سپ نارمل بخار ہوا ہے اور وہ دوائے لینے کے بعد یہاں سے جا سکتا ہے لیکن باہر جاتے ہوئے اسے دوسرے فارماسسٹ کی باتوں کو سننا ہوگا اور تھوڑ دیر آئیسولیشن میں رہنے کے بعد وہ اپنے گھر جا سکتا ہے جس کے بعد فارما جا کر کے دیوائن آئی کی مدد سے دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن دیمے دیر میں فارما کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے پاس دوائے تو ہے لیکن ان کے پاس فارماسسٹ کی کمی ہے کیونکہ کوئی بھی دوائے اور ایک نارمل فارماسسٹ ان سبھی چیزوں کو ہنڈل نہیں کر سکتا ہے جس کے وجہ سے فارما کو ہی ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ جتنا ٹائم یہاں پر بتائے گا اترا ہی زیادہ بلیک دیتھ کیپٹل کے قریب ہوتی جائے گی پھر باقی سبھی فارماسسٹ بتاتے ہیں فارما کو کہ انہوں نے سب بھی کو دوائے دی ہے تو پھر فارما کہتا ہے ٹھیک ہے اور آگے کی چیزوں کے بارے میں وہ انہیں بعد میں بتا دے گا لیکن فیلال کے لئے انہیں دوسرے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا جو کی انفیکٹیڈ ہے اور جا رہے ہیں کیپٹل کیور انہوں کے سارے سامان کو جلا دینا ہوگا تاکہ انفیکشن کم سے کم ہو سکے اس کے بعد وہ لوگ انہیں دوائے بھی دے سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایڈم وہاں پہ آ جاتا ہے لے کر کے سارے کے سارے سپیسمن اور اسے دیکھنا رہتا ہے ایلان کو ایلان پھر کہنے لگتی ہے کہ وہ لوگ چاہے جتنی بھی چیزیں کر لیں وہ فارما جتنے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں ان سے کافی ساری گلتیاں ہو رہی ہیں فارما کے پاس ایک سپیشل ایبیلیٹی ہے یہ سن کر کے ماری کہنے لگتی ہے آخر وہ کس بار میں بات کر رہی ہیں تو پھر ایلان کہتی ہے اصل میں وہ ابھی اتنی زیادہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس سکلز ہیں فارما کے جیسے وہ فارما کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ فارما بہت ہی اچھی طریقے سے بیسکس کے بارے میں جانتا ہے لیکن ایلان باقی کے دوسرے کام بہت ہی اچھی طریقے سے کر لیتی ہے اور ساتھی ساتھ بہت تیزی سے جو کہ فارما نہیں کر پاتا ہے یہ سن کر کے ایلان کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کچھ چیزوں میں اچھی ہے ماری کہتی ہے ہاں بالکل اور اسے کافی ادھا خوشی ہے کہ وہ ایلان کی ان سے بھی چیزوں میں مدد کر پا رہی ہے اور وہ لوگ اس بیماری کو فیلے سے روک پا رہے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے انہی پروفیسر کو جن کا نام کیسپر تھا اور انہیں بلایا تھا فارما کے فادر برونو نے برونو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ انہیں بلایا ہے ان کی ریسرچ کے لیے یہ سن کر کے کیسپر کہتی ہیں کیا ان کی فنڈنگ کو روکا جا رہا ہے وہ فارما کی فادر کی کافید شکر و گزار ہے کہ انہوں نے انہیں ریسرچ کرنے کا موقع دیا لیکن اگر وہ اب ان کے کام کی نہیں ہے تو وہ سمجھ گئی اور وہ ریٹائر ہو جائیں گی لیکن برونو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ انہیں یہاں سے نکال نہیں رہے ہیں کیونکہ ایمپائر کن کی ضوعت ہے ایک ایسا کام کرنے کے لیے جسے اس پوری کی پوری دنیا کو بچایا جا سکتا ہے یہ سن کر کے کیسپر کافی حیران رہتی ہیں اور پھر وہ کہنے لگتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی چیز کو نہیں کر سکتی ہیں لیکن برونو بتاتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہے اور پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ ایک مایکرو آرگنزم کے اندر سے انہیں ایک میڈیکل سبسٹنس کو نکالنا ہے کیسپر جب میڈیسن کے نوٹس کو دیکھتی ہیں تو وہ کہنے لگتی ہیں کہ آخر کس بہت زیادہ سمجھدار انسان نے اسے لکھا ہے اور شاید یہ ساری کسائے چیزیں تو ان کے لیبرائٹری کے اندر کافی ٹائم سے پڑی ہوئی ہیں یہ سن کر کے برونو کافی ادھا چونک جاتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں سچ میں ان کے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں جس سے برونو کافی ادھا حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی مدد سے وہ لوگ کافی ساری میڈیسن کو بنا پائیں گے اور پھر وہ کیسپر کے بجٹ کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید تھوڑ ٹائم تک اب وہ ریٹائر نہیں ہو پائیں گی کیسپر بھی یہ سن کر کے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نے نراش ہونے نہیں دیں گی تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے ان کی اسسٹینٹ ایک نیوز لے کر کے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فارما نے سارے کسائے لوگوں کو ٹریٹ کر دیا تھا اور اسے ایسا کرنے میں کافی ادھا ٹائم لگا تھا لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کافی سائے لوگوں کو بچایا لیکن پھر بھی وہ لوگ کچھ لوگوں کو نہیں بچا پائے ہیں فارما پھر کہتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے سب سے بری چیز ہونے سے روک لیا ہے لیکن ابھی وہ لوگ آرام نہیں کر سکتے ہیں فارما کو ابھی بھی ویلج کے لوگوں کی ضوعت ہے اس بیماری کو روکنے کے لیے اس نے اس آئیس وال کو بنایا ہے دیوائن آرٹ کی مدد سے تو یہ پگلے گا نہیں اور انہیں بچا کر کے رکھے گا لیکن پھر بھی وہ لوگ کسی بھی جانور کو چھوئے نہ اور اگر کوئی جانور ویلج کے اندر آنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ ترنتی اسے مار دیں اور ہو سکے تو وہ لوگ دو ہفتے تک ویلج کے اندر ہی رہیں لیکن اگر انہیں پھر بھی جانا پڑے تو وہ اپنا خیال لکھے سب ہی لوگ یہ سائے چیزیں سن کر کہ فارما کو شکریہ کہتے ہیں فارما پھر وہاں سے اڑتے ہوئے جانے ہی لگتا ہے اور سوستا ہے کہ اس چیز میں اسے زیادہ ٹائم لگ گیا جتنا اس سے سوچا تھا اس سے اور پھر اسے دکھائی دیتا ہے ہوا کے اندر ایک دھوان جس کے بعد وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اسے وہی سائے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ کارگو کو لے کر کے جا رہے تھے وہ سب ہی لوگ ترنتی کہنے لگتے ہیں کہ وہ لوگ وہی چیز کر رہے تھے جس کے انہیں پیسے ملے تھے فارما پھر کہتا ہے ان لوگوں سے کہ ان کے اندر بلاک دت ہے اور اگر فارما انہیں دوان نہیں دے گا تو مارے جائیں گے اس لئے وہ اس کے سوال کا جواب دے دے فارما پھر ان سے کارگو کے سامان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں دو کارٹ کے اندر اصل میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ایک میں مسالے اور آخری آلے میں جانور ہیں فارما یہ سن کر کے کافی ادا ہی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ کہنے لگتا ہے کس طرح کے جانور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وائٹ سکورل جنہیں لائے گیا ہے پینٹے آئیلنڈ سے فارما یاد کرتا ہے کہ وہیں سے یہ بیماری شروع ہوئی تھی اور پورے کے پورے پینٹے آئیلنڈ کے اوپر کوئی بھی نہیں بچ پایا ہے تو آخر وہ لوگ اس جگہ سے جانور کو کیوں لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے ان سے بس یہ کام کرنے کے لئے کہاں گیا تھا اور ان کے ساتھ اور بھی کافی سارے لوگ تھے ساتھی ساتھ پانچ ہولی نائٹ تھے جس کے بعد فارما کو باقی کی لوگ بتاتے ہیں ہولی نائٹ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیوائن آرٹ کے اندر ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ لڑنے میں بہت ہی طاقتور رہتے ہیں وہ روائل فاملی یا پھر اریسٹوکرائٹ کو ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آخر وہ لوگ مرچنٹ کے ساتھ کیا کر رہے تھے فارما پھر سوچنے لگتا ہے تو یہ ہولی نائٹ کا مشن تھا کہ انہیں امپائر کے اندر اس بیماری کو فیالانا ہے اور شاید اس سے پہلے جو امپائرس بیمار پڑی تھی وائٹ دیتھ کی وجہ سے وہ بھی انہی سبھی پلان کا ایک حصہ تھا لیکن جب یہ پلان فیل ہو گیا تو ان لوگوں نے پورے کے پورے امپائر کو ہی تباہ کرنے کا سوچا وہ بھی وائرس کی مدد سے تب ہی وہاں پہ باقی سبھی کہنے لگتے ہیں کہ انہوں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں تو وہ لوگ انہیں دوا دے دے باقی سبھی لوگ فارما کو منع کرتے ہیں دوا دینے سے لیکن فارما کہتا ہے وہ ایک فارماسیسٹ ہے اور وہ ہر کسی کو دوا دے گا جسے اس کی ضرورت ہوگی سبھی لوگ پھر فارما کی بات کو مان جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ وہ پلیکٹیسیس کا کہنا ہے اور پھر وہ انہیں دوا بھی دے دیتے ہیں دینہ میں دکھایا جاتا ہے امپریس کو جنہیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر کے اس بیماری کو امپائر کے اندر لے کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد برونو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ضرور کیپٹل کے اندر آنے کی کوشش کریں گے امپریس سارے گیٹ کی سیکیورٹی کو بڑھا دیتی ہیں تب ہی برونو کو جاتے ہوئے کچھ محسوس ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے لوٹے کو جو کی سبھی کو ماسک دے رہی تھی پھر ہمیں پیری کو دکھایا جاتا ہے جو کی وہیں پہ کام کر رہے تھے اور چیزوں کے انسپیکشن کر رہے تھے لیکن پھر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ بلیک دیتھ آ رہی ہے تو وہ ساری جگہ کو آئسولیٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں تب ہی سبھی لوگ چونک جاتے ہیں کیونکہ دروازہ توڑ کر کے کچھ ہولی نائٹ آ گئے تھے ایمپائر کے اندر سبھی لوگ خود کو بچانے کے لئے چھپنے لگتے ہیں لیکن پیری میڈیسن کو بچانے کے لئے جاتے ہیں اور جو گارڈ رہتے ہیں وہاں کے ایمپائر کے وہ باقی کے ہولی نائٹ سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے سکورل تھی سبھی لوگ یہ دیکھ کر کے کافیدہ چونک جاتے ہیں ہولی نائٹ پھر اپنے ڈیوائن آرٹ کا استعمال کرتا ہے ونڈ کے اور وہاں پہ ایک بونڈر لا دیتا ہے جس کے مدد سے وہ ساری سکورل پورے کیپٹل کے اندر فیل جائیں گی پیری بھی پھر ٹینٹ سے باہر آتے ہیں تو لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ سمیں ہولی نائٹ نے کچھ سکورل کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے یہ سن کر کے پیری ترنتی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت زیادہ برا ہے کیونکہ انہیں سبھی چھوٹے جانوروں کی وجہ سے یہ بیماری آگے بھی فیلے گی اور پھر وہ سبھی سے کہتے ہیں بیل بچانے کے لیے اور ان سبھی سکورل کو روکنے کے لیے کیونکہ اگر وہ سار کے سارے سکورل کیپٹل کے اندر چلے جائیں گے تو دکتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی سبھی لوگوں کو بیل کی آواز سنائی دیتی ہیں یہاں تک ہی ایمپریس کو بھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے برونو کو جو کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے اور ایک بیلڈنگ کی اوپر ایک بہتی عجیب سا انسان بیٹھا ہوا تھا جس کے آس پاس کا اورہ بہتی زیادہ بلیک تھا